بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ تاہرین ولعنت اللہ علیہ آداء مجمعین علیہ قیام یوم الدین بغیر کسی تمہید کے جو پاکستان میں اس وقت موسمی حالات چل رہے ہیں جو سیلابوں کا سلسلہ ہے اور چاروں صوبے متاثر ہیں اور یہ کیا ہے اور کیا وجہ ہے کچھ اس کی جانب توجہ دلائیں لیکن سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ تمام انسانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ تمام انسانوں کی اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں رگارڈلیس یہ کہ وہ کس دین یا کس مذہب پر ہیں اور یہ بھی جان لیں کہ آج یہ جو پرابلم یا سیلاب کا سلسلہ بعض علاقوں میں ہے کل ممکن ہے کہ یہ ان کے علاقوں میں بھی ہو کوئی بھی کہیں بھی کبھی بھی کسی بھی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے اور دنیا میں جس طرح سے موسمی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں تو یہ چیزیں مزید بڑھیں گی تو پہلا مرحلہ تو یہی ہے کہ تمام انسان ایک دوسری کی خدمت کریں اور یہ جان لیں کہ ایک حق اللہ ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کا حق لیکن ایک دوسرا حق اللہ سبحانہ و تعالی کا ہے اور وہ اللہ کی مخلوق کے ذریعے سے ہے حقوق الناس اور اس حقوق الناس کا بہت شدید سوال ہوگا لہذا وہ لوگ جو اس وقت امن و امان میں ہیں وہ باقی انسانوں کی خدمت کریں اور جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے لوگوں کی پرابلم کو سالف کرنے ہی کوشش کریں لیکن اس موسمی تبدیلی کا جو اس وقت سلسلہ چل رہا ہے اس وقت بھی اور بعد میں بھی توجہ دیں کیونکہ یہ پرابلم آئندہ بھی رونما ہوں گے خصوصا مومنین سے گزارش ہے کہ ایام اعضاء میں امام حسین علیہ السلام کے تبرک کے عنوان سے تمام انسانوں کی خدمت کریں جتنا ہو سکتا ہو لوگوں کی خدمت کریں ہاں مجالے سے اعضاء کو ختم نہ کریں اسی لئے ہم نے کہا کہ تبرک کے عنوان سے امام حسین علیہ السلام کی عزداری کے عنوان سے امام حسین کے نام سے لوگوں کی مدد کریں اب یہاں پر ہم توجہ دلائیں کہ وہ لوگ جو نیا سامان خرید کے دے سکتے ہوں وہ نیا سامان خرید کے دیں اور وہ لوگ جو نیا سامان خرید کے نہیں دے سکتے وہ ڈیسنٹ طریقے سے پرانے سامان کو صاف سترے طریقے سے احترام کے ساتھ لوگوں تک پہنچائیں مثال کے طور پر کپڑوں کو دھوئیں اور اگر ممکن ہو اس میں خوشبو لگائیں پریس کریں نہ بھی ہو تو کم سے کم دھو کے ان کو اچھی طریقے سے پیک کر کے احترام کے ساتھ دیں اسی طرح سے جو ایکسٹرا سامان ہو وہ بھی احترام کے ساتھ گھر کے برطن ہوں یا چیزیں ہوں اور پھر توجہ دلائیں جو نیا لے کے دے سکتے ہیں وہ نیا لے کے دیں اور جو پرانا دے سکتے ہیں لیکن احترام کے ساتھ دیں کیونکہ کبھی بھی کوئی بھی کہیں پر بھی محتاج ہو سکتا ہے ان موسمی تبدلیوں کے بدلے بڑی بڑی کوٹھییاں بڑی بڑی جاہداتیں اور بڑے بڑے ذمہ دار بھی ایک لحظے میں فقیر ہو سکتے ہیں کیونکہ لینڈ سلائڈنگ کا بھی مسئلہ ہے اور یہ چینجز آ رہے ہیں بڑی بڑی کوٹھییاں جو ہیں وہ لینڈ سلائڈنگ کے ذریعے سے ممکن ہے پورے پورے علاقے یا پوری پوری وادیاں جو ہیں ختم ہو جائیں بس کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں اور جتنی ممکن ہو جتنی ہم میں کیسے کیپسٹی ہے اس کے مطابق انجام دیں اب یہاں ہم توجہ دلائیں کہ سابقہ حکومتوں نے کام نہیں کیا اس سب کا حساب ہوگا ابھی جو حکومتیں ہیں وہ بھی جان لیں کہ ہر ہر جان کا ان سے حساب لیا جائے گا کچھ کام پبلک کے کرنے کے ہیں اور بلا شک زیادہ ذمہ داری حکومت کی ہے مثال کے طور پر پاکستان میں کراچی کی مثال لے لیں تو فیڈل بی ایریا ہے ملیر ہے لانڈی ہے بہت سارے علاقوں میں پارک بنے ہوئے ہیں جو سکسٹیز کے زمانے کے ہیں اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے اگر حکومت نے وہاں پر درخت نہیں لگائے تو جو ان پارک کے سامنے لوگ رہتے ہیں کیا ان کو بھی پچاس ساٹھ سال میں موقع نہیں ملا کہ ایک درخت لگا لیتے یہ ذمہ داری ہے تمام لوگوں کی کہ اپنے گھروں کے سامنے کم سے کم کوئی ایک درخت لگائیں اگر جگہ کم ہے تو ایسے درخت لگائیں کہ جو سیدھے جاتے ہیں اور زیادہ جگہ نہیں لیتے جگہ زیادہ ہے تو ایسے درخت لگائیں کہ جو ان کے گھر کو کور کریں وہ انسانی لائف کے لیے بھی اچھا ہے اور ہیوانی لائف کے لیے بھی ضروری چیز ہے درخت زیادہ سے زیادہ ہوں اسی طریقے سے کلچر بنایا جائے کہ مختلف بیابانوں میں علاقوں میں یا اگر کچھ لوگوں کی زمینیں خالی ہیں تو وہاں پر وہ اجازت دیں کہ ان جگہوں پر کچھ جنگلات لگائے جائیں اور بچوں کے نام سے بچوں کو اس میں موٹیویٹ کیا جائے کہ ان کے نام کا درخت ہم لگائیں گے اور وہاں پر ہم جا کے کبھی کبھی پانی بھی دیں گے اور اس طرح کے کام کہ جس سے انسانی حیات کا بھی فائدہ ہو اور ہیوانی حیات کا بھی فائدہ ہو اور یہ چیزیں جو چینج آ رہے ہیں انوائرمنٹ میں اس کے لیے فائدے مند ہوں گے اب ایک اور موضوع کی جانے توجہ دلائیں کہ تمام دنیا میں خصوصا یورپ اور امریکہ میں جب کنسٹریکشن ہوتی ہے تو جتنے ایریے میں کنسٹریکشن ہوتی ہے اس کے حساب سے ایک پاؤنڈ بنایا جاتا ہے تاکہ جہاں کنسٹریکشن ہوئی ہے اب وہ جگہ تو پانی ابزورب نہیں کر سکتی اب اگر ہر جگہ کنسٹریکشن ہو جائے گی تو وارٹر لیول کم ہو جائے گا تو ریننگ پاؤنڈ کے عنوان سے وہاں پر مختلف جگہ پر یہ گڑھے کھودے جاتے ہیں کہ جتنا بھی اس ایریے کا پانی ہے وہ وہاں پر جائے تاکہ زمین کا وارٹر لیول کم نہ ہو پاکستان میں ظاہر ہے کسی چیز کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا تو نتیجہ یہ ہے کہ وارٹر لیول بھی کم ہو رہا ہے اب ایک ذمہ داری تو حکومت کی ہے کہ بڑے بڑے ڈیم بنائیں تاکہ یہ جو بارشیں ہوئیں اس میں سالوں کا پانی بہ گیا اور بجائے فائدہ ہونے کے تباہی ہوئی لیکن اگر ہمارے یہاں ڈیم ہوتے اس وقت کم سے کم تیس چالیس بڑے ڈیم ہوتے تو یہ سارا پانی وہاں پر سٹور ہو جاتا تو ایک ذمہ داری حکومت کی ہے بڑے بڑے ڈیم بنانے کی اب اگر ڈیم نہ بن سکیں تو مختلف پہاڑوں کے درمیان پانی کو سٹور کر لیا جائے اور یہ کام عوام بھی کر سکتی ہے اور کچھ رفاہی تنظیمیں بھی کر سکتی ہیں کہ ڈیم ایک الگ موضوع ہے لیکن پہاڑوں کے درمیان پانی کو سٹور کر لیا جائے کہ جو آبی حیات کے لیے بھی اچھا ہوگا اور باقی انسانی اور ہیوانی حیات کے لیے بھی اچھا ہوگا لیکن ایک اور کام جو کیا جا سکتا ہے ریننگ پاؤنڈ کے عنوان سے خصوصا پنجاب اور سندھ بھر میں کہ دو دو تین تین میٹر کے گڑھے کھو دے جائیں بہت بڑے بڑے مثال کے طور پر پانچ پانچ چھے چھے اکڑ کے اور اگر کسی کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے تو آدھے اکڑ کا بھی تاکہ یہ بارش کا پانی وہاں پر سٹور ہو جتنا پانی سٹور ہوگا اس وقت پاکستان میں ایسے ہزاروں چھوٹی چھوٹی جھیلیں درکار ہیں کہ جہاں پر یہ پانی جمع ہو اور خود بخود اس کا جو پریشر ہے وہ ختم ہو جاتا اور یہ پانی سالوں نہیں تو کم سے کم مہینوں ان جھیلوں کے ذریعے سے فائدے مند ہوتا یہ جھیلیں جب خوشک ہوں گی تو یہ نہ سمجھیں کہ خوشک ہو گئیں یہ پانی زمین میں چلا جائے گا اور پھر یہی پانی زمین سے نکال کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے بعض کاشکار یہ سوچیں گے کہ اگر ہم نے اپنی زمین کا اتنا حصہ طالاب بنانے میں لگا دیا تو ہماری درامت کم ہو جائے گی یا کاشکاری کم ہو جائے گی تو یہ غلط فہمی ہے اس پانی سے وہ اپنی کاشکاری کو بہتر کر سکتے ہیں مثال کی طور پر کراچی سے باہر اگر نکلیں ہیدراباد کے راستے میں تو بعض جو گورنمنٹ کی زمینیں ہیں تو بعض فلائی تنظیمیں بلڈوزز کے ذریعے سے وہاں پر بڑے بڑے گڑھے کھو دیں اور کراچی کے پانی کو مختلف پمس کے ذریعے سے یا ایک پلاننگ کے ذریعے سے وہاں پر جمع کیا جائے اور یہ پانی باٹریل لیول کے لئے اچھا ہوگا اور وہاں پر بعض کام بھی ہو سکتے ہیں اب اس جانب ہم توجہ دلائیں کہ پوری دنیا میں گرمی کی شدت بڑھ رہی ہے اور گلیشئر پگل رہیں سمندروں کا لیول بڑھے گا اور بہت سارے جزیرے بہت سارے جو ساحلی علاقے ان کو خطرہ ہوگا اور کیونکہ گرمی بڑھ رہی ہے تو اس طرح بخارات بھی زیادہ ہوں گے اور بادل بھی زیادہ بنیں گے اور پھر بارشیں بھی زیادہ ہوں گی اب کیونکہ بارشیں زیادہ ہوں گی تو وہ پانی ظاہر ہے پہ کہ بہت کے کہیں نہ کہیں تو آئے گا تو اس جانب توجہ رہے کہ یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا اس کے لئے پلاننگ کرنی ہوگی انفرادی عدبار سے بھی اور قومی عدبار سے بھی اور حکومتی عدبار سے تو بلا شک ضروری ہے پس یہاں پر ضروری ہے کہ مختلف اسکولرز آگے آئیں ان موضوعات کو ڈسکس کریں اور آخر میں ہم توجہ دلائیں کہ اس وقت پاکستان ایک شدید ترین بہران سے گزر رہا ہے اور تمام عدیان و مذاہب کے لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں اور یہ نہ دیکھیں کہ کون ہے جتنا ہو سکتا ہے لوگوں کی مدد کریں اور مومنین اس بات کو جانتے ہیں کہ تمام مراجع اعظام نے خصوصاً آغای خامنائی آغای سستانی اور آغای بشیر نے اجازے دیئے ہیں آغای بشیر کا مکمل اجازہ ہے آغای سستانی کا ہے دوسرے نمبر پر اور وہ ٹو تھرڈ کا ہے اور پھر تیسرے نمبر پر آغای خامنائی کا ہے کہ جو ہاف کا ہے لیکن اس جانب توجہ رہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس خونس نہیں ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے جو ان کے پاس ہے حتیٰ اگر پرانے کپڑے ہیں تو جیسا کہ ہم نے توجہ دلائی کہ لیسنٹ طریقے سے ان کو پیک کریں دھوئیں اور تیہ کر کے احترام سے دیں پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں گھٹریاں بنا دیتے ہیں پرانے کپڑے نکالتے ہیں جن میں بھو آ رہی ہوتی ہے یہ ایک طرح سے ضرورت مندوں کی توہین ہے اور جان لیں کہ کبھی بھی کسی کو بھی کہیں پر بھی ان چیزوں کی ضرورت ہو سکتی ہے آج لوگوں کا احترام کریں انسانیت کا احترام کریں تاکہ کلچر بنیں کہ کل اللہ نہ کرے اگر ہمیں ضرورت پڑے تو ہمیں اگر کوئی دے تو احترام ہی سے دے دعا ہے کہ خداون تبارک وطالہ تمام انسانوں کی حفاظت فرمائے اور سب کو توفیق عطا فرمائے کہ انسانیت کی خدمت کو انجام دیں وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التحرین